کہا جاتا ہے کہ transportation is transformation اگر کسی جگہ کو بھی develop کرنا ہو تو وہاں کی transportation ایڈوانس کر دی جائے تو وہ جگہ خود بخود ترقی کر جائے گی آپ دنیا کے جتنے بھی ترقی افتہ ملک دیکھ لیں وہاں آپ کو ایک چیز ضرور دیکھنے کو ملے گی وہ ہے ایڈوانس ترانسپورٹیشن اور اگر موڈرن ترانسپورٹیشن کی بات کی جائے تو یہ ایک نئی ہی راہ پر نکل پڑا ہے دنیا کے ترقی افتہ ملک بھی موڈرن اور فیوچرسٹک موڈز آف ٹرانسپورٹیشن کی طرف جانے لگے ہیں ایسا ہی ایک فیوچرسٹک موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے انڈر وارٹر ریلوے نیٹورک اور آپ کو بتاتے چلیں کہ UAE نے آئیڈیا سامنے رکھا ہے ایک الٹرا ہائی سپیڈ انڈر وارٹر ریلوے نیٹورک بنانے کا جو سمندر کے بیچ سے ہوتا ہوا UAE کے شہر فجیرہ اور ممبئی کو جوڑے گا یہ انڈر وارٹر ریلوے نیٹورک ایک میگا پروجیکٹ ہے اور اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا تو ممبئی اور دبائی کے بیچ فاصلہ صرف دو گھنٹے کا رہ جائے گا جہاں یہ پروجیکٹ بہت ساری اپورچونٹیز اور مواقعوں کو جرم دے گا وہیں اس پر بہت سارے سوالیاں نشان بھی کھڑے ہیں سب سے بڑا سوال سیفٹی کو لے کر ہے اور وہ یہ کہ اگر انڈر وارٹر یعنی سمندر کے بیچ ریلوے حادثہ ہو گیا تو ریسکیو آپریشن کس طرح کیا جائے گا اس پر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ دونوں دیش پانی کی سطح پر وقفے وقفے سے چیک پوائنٹس بنا سکتے ہیں جہاں سے وہ کسی بھی حادثے کی صورت میں ریسکیو آپریشن لانچ کر سکیں گے اس ریلوے نیٹورک کے ذریعے نہ صرف لوگ آ جا سکیں گے بلکہ UAE اور بھارت کے درمیان تجارت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس نیٹورک کے ذریعے یونائٹڈ ارب امراض سے بھارت تیل بڑی آسانی سے بھیجا جا سکے گا اور ساتھ ہی ساتھ بھارت سے یونائٹڈ ارب امراض میں پانی بڑی آسانی سے ٹرانسپورٹ کیا جا سکے گا یہ چیز دونوں ہی دیشوں کے لیے بڑی فائدہ من ثابت ہوگی اس سے بھارت میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں خاصی کمی آئے گی اور یو اے ای میں جو پیسہ کھارے پانی کو میٹھا بنانے میں لگتا ہے وہ بچایا جا سکے گا تجارت انڈر وارٹر ٹرین میں لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا بھی ایک طریقہ ہے وہ ایسے کہ ٹرین کو لوگوں کو کھولنے سے پہلے کچھ عرصہ اس سے صرف تجارت کی جائے اور اگر یہ پروجیکٹ کامیاب رہے تو ہی اس کو لوگوں کے لیے کھولا جائے اور سفر کرنے کی اجازت دی جائے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ انڈر وارٹر ریلوے نیٹورک بنانا ایک ناممکن سی بات ہے تو ایسا مت سوچئے کیونکہ یو اے ای کا موٹو ہے اگر کہیں میگا پروجیکٹس کو کاغذوں سے آگے انجام کی شکل ملتی ہے تو وہ یو اے ای ہی ہے اب چاہے سہرہ میں دنیا کا ست سے ترقی افتہ شہر بنانے کی بات ہو دنیا کی ست سے بڑی عمارت کھڑی کرنے کی بات ہو یا پھر کھارے پانے کو میٹھا کرنے کی بات ہو یو اے ای انڈین نیشنل کنکلیو کے موقع پر یو اے ای کے نیشنل ایڈوائزر بیوری لیمٹیڈ اور چیف کنسلٹنٹ عبداللہ الشہیئی نے فجیرہ ممبئی انڈر وارٹر الٹرا ہائی سپیڈ ریلوے روٹ پروجیکٹ پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ پروجیکٹ دونوں دیشوں کے بیچ ایک گراؤنڈ بریکنگ پروجیکٹ ہوگا اور دونوں دیشوں کی تجارت کو بڑھاوا دے گا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جلد سے جلد عمل میں لیا جائے تاکہ بھارت ٹرانسپورٹیشن کے ایک نئے دور میں داخل ہو جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیف ضرور کر دیں اور کومنٹ کر کے ہمیں اس پروجیکٹ کے بارے میں اپنی رائے بتائیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا